ناظرین یہ تھی موسم کے حوالے سے آپ ذرا بڑھتے ہیں آنگے بات ذرا کریں گے وزیراعلا عمر عبداللہ کے حوالے سے فی الحال وہ دلی کے اندر خیمہ زن ہے مختلف اہم شخصیات سے انہوں نے دلی کے اندر ملاقات کی ہیں جہاں حالیہ ہفتوں کے دوران انہوں نے وزیراعظم نرندر موڈی وزیراعلا عمد شاہ کے ساتھ ملاقات کی ہیں لیکن گزشتہ چند دنوں کے دوران انہوں نے صدر ہند نائبی صدر سے بھی ملاقات کی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھی کچھ اہم شخصیات سے ملاقات کی ہیں اور آج وزیراعلا عمر عبداللہ دلی کے اندر وزیر خزانہ سے ملاقات کریں گے کیونکہ آنے والے دنوں کے دوران راجستان کے اندر دور اوزہ اجلال جو بجٹ کے حوالے سے ہونا تھا اس سلسلے میں آج وہ وزیر خزانہ سے دلی کے اندر ملاقات کریں گے عمر عبداللہ کی جانب سے اور اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں گے تو کل انہوں نے صدر ہندہ دروپدی مرمو کے ساتھ بھی راشتپتی بہون کے اندر ملاقات کی ہیں اور حالیہ دنوں کے دوران جب عمر عبداللہ دلی میں تھے تو انہوں نے وزیری عظم وزیر داکلا اور اس کے ساتھ ساتھ ہی وزیر دفع سے بھی ملاقات کی ہیں اور مرکزی جو وزیر رو ٹرانسپورٹ اور ہائوے زنیت انگر کرے ان کے ساتھ ہی ملاقات کی ہیں اور ساتھی ساتھ ہے نائب وزیر نائب صدر ان کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہیں اور آج ان کی ملاقات جو ہے وزیر خزانہ کے ساتھ تائی ہیں اور آج وہ ان کے ساتھ ملاقات کریں گے جب کشمیر کے وزیر علی عمر عبداللہ صاحب کا مشن دلی جاری ہے اور لگاتار ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے جہاں سیاسی فرنٹ پر صدر ان سے ملاقات ہوئی ہے جہاں سیاسی محاذ پر آج وزیر خزانہ کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات ہوگی اوفیشل ملاقات ہوگی بحثت وزیر علیہ کے اور جمہور کشمیر کے حالات واقعات ان کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ جمہور کشمیر ریاست کے اس وقت وزارتی خزانہ کا کلمدان انہی کے پاس ہے اس لئے یہ میٹنگ بڑی امپورٹنٹ مانی جائے گی لیکن اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے مختلف شعبوں سے وابستہ لوگوں نے بھی وزیر علیہ عمر عبداللہ کے ساتھ یا ملاقات کی ہے یا وزیر علیہ عمر عبداللہ ان کے پاس ملاقات کے لیے چلے گئے ہیں مہندرہ کی گروپ کے چیرمن کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی ہے تصویر آپ کے سامنے ہیں سکیمز شرکشمین اچوٹا میڈیکل سائنسز سورا کے پہلے ڈریکٹر ڈاکٹر ناکپال یہ وہ تصویر ہے تنویر صادق اور عمر عبداللہ ان سے ملاقات ہوئی ہے اور کل ہی صدرہن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور آج کی ملاقات بڑی امپورٹن مانی جا رہی ہے کیونکہ ریاست جس معاشیتی معاملات کے ساتھ دو چار ہے جس طریقے سے تاجر اپنے طریقے سے پریشان ہے انڈسٹریلسٹ اپنے طریقے سے پریشان ہے پھر عام لوگ جن کی زندگیوں بڑی محدود ہو گئی ہیں مختلف وسائل جو ان کے پاس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں تو اس کو لے کے ہوئے جب اب کی بار ریاستی حکومت بجٹ بنائے گی تو کافی زیادہ نظریں اس پر بھی رہیں گی تو یہ مانا جارہا کہ آج کی جو میٹنگ ریاست کے وزیر علی عمر عبداللہ صاحب کی وزیر خزانہ نرملا سیترمن صاحبہ سے ہے تو یہ میٹنگ انٹیائی اہب ہوگی کیونکہ اس میٹنگ کے اندر عمر کو ایک لائن ملے گی کہ ان کا جو بجٹ ہوگا وہ کس طریقے سے کرنا ہوگا پہلی بار ہوگا جب یونین ٹیریٹری بننے کے بعد جمہو کشمیر کا جو پولیس کا بجٹ ہے وہ براہ راہ دلی چلا گیا ہے دلی سے وہ بجٹنگ ساری ہوگی اور وہ بڑا فیکٹر جو ہے وہ جمہو کشمیر سے نکالا گیا تو کافی چینز ہے پہلے وزیر علیہ یونین ٹیریٹری کے عمر عبداللہ پہلے وزیر علیہ عمر عبداللہ جنہوں نے آئین ہند کی وفاداری کے تحت حلف اٹھا کر آگے بڑے جس کو لے کر کل بھی وزیر علیہ صاحب نے تقریر میں کہا کہ بڑی چیزیں تبدیل ہوئی ہیں اور اس طریقے سے بڑی ذمہ داریاں نئی حکومت پر ہیں اور مشن جمہو کشمیر دلی کے اندر جاری ہے اور آج مانا جا رہا ہے کہ وزیر خزانہ کے ساتھ ان کی ملاقات ہو سکتی ہے چلی اجناب یہ تو تھی بات وزیر علیہ عمر عبداللہ کی جو آج ملاقات کریں گے نئی دلی کے اندر وزیر خزانہ ڈاکٹر نرملا سیتا رمن کے ساتھ اور حالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے لیکن ذرا بات